عربی کی سبجی سرسو کے مسالے اور نیمبو کے ساتھ سوادیشت کھائیے سب سے پہلے عربی کو چاکو کی مدد سے اس کے چھلکے کو اتار لیں گے اور اسے اپنے من پسند سائز میں کٹ لیں گے اسے کٹنے کے بعد اچھی طرح سے عربی کو دھو لیں گے ایک کراہی میں پیل لے لیں گے اور اس میں عربی کو ڈال کے اچھے سیو سے بھون لیں گے اب اس میں نمک ڈال دیں گے اس کے مسالوں کو تیار کریں گے سب سے پہلے پیدا سرسو اس کے بعد لہشن جیرہ کالی مرچ اور اس میں پانی ڈال کر اس کا ایک اچھا سا پیسٹ تیار کر کے رکھ لیں گے اب ہمارے عربی بھون چکے ہیں اسے الگ نکال کے کراہی میں تیل تھوڑی سی میتھی اس مسالہ پیسٹ کو اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر لال مرچ پاورڈر نمک اب اسے اچھی طرح سے ملائیں گے کراہی کی لیڈ کو بند کر کے اسے پکنے دیں گے اب تین ٹماٹر لے کے اسے بھو کے اسے چھوٹی ٹکروں میں کھاٹ لیں گے اس کٹے ہوئے ٹماٹر کو ہمارے مسالے میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے چلائیں گے اس مسالے کو کم سے کم پندرہ منٹ تک پکنے دیں گے جب تک کہ اس میں تیل نہ چھوڑ دیں یہ ہمارے مسالے پوری طرف پک چکے ہیں اب اربی کو ککر میں ڈال دیں گے اور اس پکے ہوئے مسالے کو بھی ککر میں ڈال کے اس میں پانی ڈال دیں گے اسے اچھی طرح سے ملائیں گے ککر کی لیڈ بند کر کے اسے ایک چٹی تک پکنے دیں گے سبجی کو اچھی طرح سے چلائیں گے اور انت میں نیمبو پہرس اس میں ملائیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بہتر ہو جائے گا اب ہماری اربی کی سبجی بلکل تیار ہے گرمہ گرم کھائیے سوادشت کھائیے سوادشت کھلائیے دھنیواد